اور بہت ہی چوہ زبردست جو ہے یہ ایریا ہے یہاں پر آکر ہے بڑھا یہ دو ہزار سال کی طریح اپنے قلعے کے جو نیچے ہے وہ نجانے کتنے انسانوں کے ہٹیاں دب رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہا تھا دو ہزار سال پہلے اسی قلعے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیو فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہوش رہیں عباد رہیں میں ہوں آپ کا ہوت سیف راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ایک بہت ہی یونیک ویڈیو لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج گریس کے کیپیٹل سٹی ایتھن میں موجود ہوں اور یہاں ایک بہت ہی تاریخی مقام ہے یہاں ہم جو ویسٹ کرنے جا رہے ہیں اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی فیموس پرسنالٹی ہے یہ جرمنی سے آئے ہیں راجہ بلال صاحب پہلے بھی آپ ان کی ایک دو ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور آج یہ لائیو میرے ساتھ ہیں گریس میں آئے ہیں یہ ویسٹ کرنے موسٹ ویلکم ان کو دل کے تھا گرہیو سے خوش آمدید اور ان کا جرمنی سے پوچھتے ہیں کہ کیسا لگ رہے ہیں ان کو یہاں گریس میں آ کر اسلام علیکم بلا سب جی ویلکم اسلام جی صاحب کیا لگ ٹھیک ہے آپ جی الحمدللہ ٹھیک آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ اللہ پاکہ شکر ہے جی آپ گریس بھی آئے ہیں موسٹ ویلکم آپ کو کیسا لگ رہے ہیں یہاں گریس میں آگا ہے جی ماشاءاللہ صاحب گریس جو ہے یہ تو ایک پورے ویلڈ کی ہسٹوریکل کنٹری ہے یہاں تو بلکہ پوری دنیا کی یہ سب سے پرانی جو ثقافت ہے اور پرانی جو تری ہے وہ گریس لیند کی ہے جی بلکم اور گریس میں سے بے لحسوس ایتھنز کی ہے جی بلکم اور ایتھنز جو آئے اس کے جو سب سے تری ہم قائم ہے وہ یہ جگہ جہاں ہم اس طرح ہم کھڑے ہیں جی بلکم اس شائع سے یہ ماشاءاللہ آئے ہیں آکے وزٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بہت پیارا لگ رہا ہے یہ بلکم یہ آپ سب کو بھی ساتھ ساتھ وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ اور جو ویدر ہے آپ جرمنی سے آئے ہیں اس میں اور یہاں گریس کا جو ویدر ہے اس میں کیا ڈیفرنٹ ڈیفرنس آپ دیکھ رہے ہیں سردی سے زیادہ یا ادھر جرمنی میں زیادہ ہے سردی سے بھائی میں جب میں نے ادھر کل سے فلائی کیا جرمنی سے تو ادھر تو موسم کچھ نارمل ہونک طرف جا رہا تھا مگر میں نے تو یہ سنا تھا کہ گریس میں موسم کچھ ٹھیک ہے ٹیمپریچر ٹھیک ہوگا مگر میں نے یہاں لینڈ کی ائرپورڈ پہ تو بارش ہو رہی تھی اور بہت زیادہ سرد موسم تھا جو میں تو سوچ رہا تھا کہ چھوڑا موسم گرم ہوگا انجوائی کریں گے مگر سردی ادھر جرمنی سے زیادہ پڑھ رہی ہے ناظرین ایسا ہی ہے یہاں پر جو ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہائٹ میں یہ جو آگے جو ہم دیکھ رہی ہیں ابھی اوپر جا کر بھی آپ کو سارا ہیتھا نظر آئے گا یہاں سے اور آپ کو یہاں سے لائیو دکھائیں گے بہت ہی اچھا بلال صاحب پہلی دفعہ فرس ٹائم آئے ہیں آپ ادھر میں پہلے آیا تھا مگر بہت سال پہلے تو کافی دیر کے بعد جو ہے چکر لگیا ہے تو کیا آپ فیل کر رہے ہیں کوئی چینینگ وغیرہ اتنے سالوں میں آئی ہے یا سیم ہی ہے بہت زیادہ چینینگ آدمی ہے ہر چیز جو ہوتی ہے وہ سفر میں ہوتی ہے اور ہر چیز کو جو شروع ہوتی ہے وہ اپنے ہتم ہوتی ہے اور 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 لاسٹیئر میں آیا تھا ہیدھر فرس ٹائم حالکہ مجھے یہاں پر آٹھ سال ہو گئے ہیں لیکن فرس ٹائم میں لاسٹیئر آیا تھا اور بہت ہی جو زبردست جو ہے یہ ایریا ہے یہاں پر آکر بڑھا ایک تفریر جو محسوس کرتا ہے ہم پر بہت خوبصور ہے یہ ہے بھائی وہ جگہ میں حیال سے یہ دکھائیں آپ جو سکندری آزم نے گریس میں یونان میں جو یہ سب سے ٹاپ جگہ ہے یہاں سب سے ٹاپ جگہ ہے یہ سب سے ٹاپ جگہ ہے یہ سامنے دکھا رہے ہیں یہ جو یہاں پر آپ کہنے کی پہلے بھی آئے ہیں جی جی اس جگہ کی ہسٹری جو ہے اس کے بارے میں کوئی بتا سکتے ہیں آپ دیکھیں اس ہے بھائی یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ یہ وہ ہسٹونی کا جگہ ہے گریس لینڈ کی جہاں آج سے کم پیش اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا دو ہزار سال پہلے یہ قلعہ سب سے پہلے گریس میں اس کندری آزم جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے لئے نکلا تھا اس نے سب سے پہلے یہ قلعہ فتح کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ جو آپ پتھر نظر آ رہے ہیں اور یہ پیشے سارا بھی نظر آ رہے ہیں یہ آج سے دو ہزار سال پہلے کی ہمیں تری سنا رہے ہیں ہمیں اگر ہم کان لگا کے سنیں تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے یہ دو ہزار سال کی تریح اپنے اندر لی ہے یہ قلعہ جو ہے جو بلکل اس حوالے سے یہ کافی تریحی ہے یہ ناظرین دنیا بار سے ٹوریٹ جو ہے وہ اس مقام پر آتے ہیں دنیا کے ہر کنٹری جو ہے وہاں کا پرشندہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کی میں صاحب بھئی جب میں نے تو مجھکین کریں میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں تو بہت پرانی ہے مگر یہ دو ہزار سال پرانی جو یہاں کی تریح ہے آج بھی یہ پتھر یہ جو ہے وہ ان کے مکمل داستان سنا رہے ہیں کتنی جنگیں ہوں یہاں کتنے لوگ ہارے کتنے مارے گئے نجانے اس قلعے کے جو نیچے ہے وہ نجانے کتنے انسانوں کے ہٹیاں کتے ہیں اس ایریا میں اس کے آس پاس بھی کافی جو انا جگہ تحقیق نظر ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت پرانی بلدنگ نظر آ رہی ہے وہ پہاڑ کے اوپر اس سائیڈ پر بھی ہے وہ سانوی بھی ہے تو یہ سارا ایریا جو ہے بہت اسٹرائی پر ہمارے پر بھی ہے